بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالغفور معاویہ صاحب بڑے پرانے دوستیں انہوں نے حکم فرمایا مسلسل رستے زندر کوئی سٹاپ نہیں کوئی بریک نہیں الحمدللہ مولانا محمد اشرف صاحب مولانا عبدالغفور معاویہ صاحب اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر اطاف فرمایا جتنی دیر بیٹھو اللہ دی رضا دی نیت نال بیٹھو اور جلی گل سمجھاوے جلی مسئلہ سمجھاوے جلی گل پسنداوے تکے آکھنائیں صبحات اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی اس میں نورانی آوے تکے پڑھنائیں صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف پڑھنائیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر قل ان قنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم زنوبكم واللہ غفور رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الی من والده و بلده والناس اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تشتاق الى خمسة نفر حافظ اللحسان تالی القرآن متعم الجیان مقسل اریان ومن صلی اللہ علیہ حبیب الرحمن صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونہن ولا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی کناکارو نہ گھبراؤ سیاہکارو نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی کناکاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکے گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی کناکاروں کو جنت میں کناکاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکے گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی میرا جدا دھم دھاموہا میرا جدا دھم دھاموہا ہورا دھچر چاہ آموہا جبری لہا تا غلاموہا پلغل اولا بے کمانے گے دھمہ پیام ملکان دے ویچ ہو کے ملے فلکان دے ویچ آیا گیا پلکان دے ویچ کشا فتو جا بے جمانے گے جہلا جو سائندے دھر گیا جہلا جو سائندے دھر گیا جہلا گیا او تر گیا پر جوش سکدا مر گیا آسند جمیعوں کے سالے گے ابو جہلا میں مٹھے ککرے پا آنکھیں دساؤ سائی ہے جو گیا کتر حقاوچ بول پہ صلو علیہ و آلہی اللہم صل علیہ اللہم صل علیہ محمد و علیہ آل محمد آل محمد قبال محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد اکبال محمد اقبال محمد افعال محمد آمال محمد اصحاب محمد 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 واجب الاحترام حضرات علماء اکرام بزرگان الدین معززین علاقہ پہلی مرتبہ توڑی اس دیوان والا تھے خان گارد دے اندر حاضری دے اتفاق ہویا دعائے اللہ تعالیٰ توڑی اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح دے اندر دو جلسے مناقض فرمائے عالمِ ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے دو پروگران مناقض فرمائے ایک عنوان دا ایک پروگران دا عنوان توہید الہ العالمین اور دوسرے پروگران دا عنوان سیرت رحمت اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح دے اندر ایک جلسہ مناقض فرمایا ایک پروگران مناقض فرمایا اس پروگران دے اندر ساری پینات دیا روحن اللہ تعالیٰ نے مدعوب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دے روحاں اُتھے جمع ہوئیاں امیر آگئے غریب آگئے گورے آگئے کالے آگئے عربی آگئے عجمی آگئے عالم آگئے جہل آگئے ولی آگئے نبی آگئے اللہ نے ساری روحنو جمع کر کے فرمایا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ دساؤ کہ میں رب ہاں یا نہیں تے سارے انہیں اُتھے وعدہ کیتا ہے قَالُو بَلَا شَهِدْنَا سُبَانَهُ اللہ اصلا گواہی دینے ہیں کہ تو ہی اصلا رب العالمین ہے تو ہی اصلا پروردگار ہے تو ہی اصلا مشکل کو شاہ ہے اور دوسرا پرگرام اللہ تعالیٰ نے آدمِ ارواح دے اندر مناقض فرمایا اپنے محبوب دی سیرد دا اپنے محبوب دی آمد دا اپنے محبوب دی ختمِ نبوت دا اُتھے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چبی ہزار نبیہ نے جوہ روحہ نو جمع فرمایا اور اُتھے عام آدمی نہیں آیا اللہ کیوں فرمایا اے جلسہ بھی نبی دے تے سونن والے بھی نبی ہوں میں سبحانہ اُتھے عام آدمی نو آمر دی اجازت کوئی نہیں اللہ علیم خبیر ہے اللہ علیم بزاد صدور ہے اللہ علام الغیوب ہے اُدھے علم جہائی اگر اتھا کوئی عام بندہ چلا گیا اُو بھی کار گوا کیسی میں بھی اُتھے گیا ہمیں نعوذ باللہ میں نو بھی نبی من لاؤ اُس سہی وال دا دجال آ جائے گا پھر جناب نگر دا کان آ جائے گا کہ جی میں بھی اُتھے گیا ہمیں میں نو بھی نبی منو اللہ فرمایا میں دروازہ ہی باندھ کر چھوڑے اِس جلسے دے اندر او ہستی آسی دے دے کل نبوت رسالت سارٹیفیکیٹ ہو سی صرف نبی آئے اَدْ آدم تا عیسیٰ علیہ کے مستلات و تسلیم اللہ نے سارے نبیوں جمع کر کے اعلان فرمایا نبیوں رسولوں پیغمبروں جی اللہ اللہ فرمایا میں تو انہوں جمع کیتا ہے میرے نال وعدہ کرو کہ لما آتیتوکم من کتاب و حکمت سم جاکم رسول مصدقل ما معکم لطمینن نبی بلطن سرن اِدھا آم اندازج میں بیان کردہ علیہ فرمایا جیہ بلے میں تو انہوں نبوت عطا کردہ جیہ بلے میں تو انہوں رسالت عطا کردہ تے میرا نبی نبوت لے کیاوے پھر تُسا اپنی نبوت رسالت چھوڑ دے ملیے پھر رسالت نبوت میرے پغمبر دی ملنی ہے علیہ فرمایا جیہ بلے میں تو انہوں کتاب عطا کردہ اگر میرا پغمبر اپنی کتاب لائے کیاوے پھر میرے نال وعدہ کرو اپنی کتاب بند کر کے علمالیت رکھنے ملنی ہے پھر کتاب دے قرآن میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے فرمایا میرے نال وعدہ کرو جدو میرا پغمبر صفا مرمہ دے سٹیج دے اعلان نبوت کرے کلمہ دا اعلان کرے پھر کلمہ چھاڑ دے پھر کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے میرے نال وعدہ تے اقرار کرو جدو میرا پغمبر میراج والی رات سجد دھاڑ کے بیت المقدہ سے جاوے پھر کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے سارے نبی مقتدی بن مجھا ہے پھر محمد نے اپنا امام پڑھا دوا ہے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی نسرت بھی کرنی ہے کیا کرنی ہے نسرت یہ نسرت دمانا تبلی کی جماعتنا دو کچھ ہو جڑا چلانا ہی بدے بلنا تشریف فرمانے ایک اتنے نکتہ میں دے دا رانا کہ سارے نبی میرے نبی دے مقتدی بڑھ گئے میرے نبی دے ایمان لے آئے ایمان دے سارے نبی لے آئے پہ آسانی سے میرے دستو سارے نبی دے نسرت کہے کی دیے میں یادرانا میرے نبی دے نسرت صدی کے اکبر کی دیے کہو سبحانہ کیونکہ اللہ فرمائے لَتُو مِنُن نَبِهِ بَلَا تَنصُرُن نَا میرے نبی دے ایمان بھی دے میرے نبی دی نسرت بھی کرنی ہے پھر صحابہ نے میرے پیغمبر دی کی میں نسرت کی دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلامت مقتدیت صحابہ کو اکڑ لگے آؤ آپ پہ لڑنا ہے کہ انہا کیا کیا آئی پھر صحابہ آنتا وربوں کا فقاتلا وان تو لڑ بیڑا رب لڑے آسا دے قصہ لڑا نماز پہ نہیں آن دے میں نبی دے صحابہ دی عظمت و قربان جاما جے منہ نبی دی باری آئیے کہ نبی دے صحابہ دے کھڑیان اِنَّا نُقَاتِلُو اَنْ يَمِينِكَا وَشِمَادِكَا وَيَادِكَا وَخَلْفِكَا مَعْبُوبَ جَا مَجَا دَوَا جَا 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 دَوَا نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شان عطا فرمایا ربی العوال دا مہینہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ ربی العوال دا مہینہ سوار دی راب صبح صادق دا ٹیم اما آمنا دی جھولی مکہ دی سار زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیائن وما ارسلناکہ الا رحمت اللہ عالمین حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا ادھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا سودے چہروں کا زنگو ترابجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ ہو اکبر حضرت سیدہ طاہرہ بی بی آمنہ مجھے سونے محمد پاک امام آمنہ پرمے لوگو میرا لال میرا بال میرا محمد صل اللہ علیہ وسلم میری پیر مبارک دندار محمد بڑھ گیا میری حتان دندار خشب آگئی میں دو ذرا سبحان اللہ سون ذرا نبیدہ موجزا میرا پغمبر پیادر موجزا ادھر دیا محمد میرا بچا میرا بال میرا بال میرا محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک دیاندار مہمان بڑھ گیا ہے میرے ہتھان دیاندار خشبو آگئی ہے میرے کپلیں دیاندار خشبو آگئی ہے میرے بیستار دیاندار خشبو آگئی ہے ہتا کہ میرے لوابی تحان دیاندار خشبو آگئی ہے ادرہ تیسا جاب دول مطلب تشریب لیائے اگلہ گو میری بیٹی آمنا میری بہو آمنا جی آبا جی اگلہ گے تو نو پتا ہے میرا جوان بیٹا بدلہ فاؤ تو ہے آدھے میو دی جوڈائی دا غام نہیں بھولا ساڑے کبھی دے ریوازے عورت بیوہ ہو بنے خشبو استعمال نہیں کر سکتے میں کبھی دے سردارہ میں پیٹ اللہ دا مجاورہ میں قریشیہ دے حاشمیہ دے سردارہ آمنا مہربانی کی دکر خشبو استعمال نہ کی دیا کر لوگ میں نو مہنے تیتانے دے دل ادرہ تیام نہ روکے جواب نے دی بابا جی اے جڑی خشبو آگئی ہے اے آم دکان دی خشبو نہیں اے آمد والے مہمان محمد دی خشبو آگئی ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیاں عدرت آمنا فرمائے سیدہ تاخرہ بی بی آمنا فرمائے میرا بچہ میرا لال میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیٹ مبارف دے اندر تشریف لیاں کد حاجرہ دی زیارتوں میں دی آئی میرا مریم دی زیارتوں میں دی آئی کنا عیسا دی زیارتوں میں دی آئی ایک رات خواب دندر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوشرا لکیا آمنا بوشرا لکیا آمنا ند حمالت سیدہ الابالین مل آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آم میری پیاری بیٹی آمنا جی اپا جی فرمائے ملوی تنو مبارکو بے تیڑے بچہ تری گود دے اندر بی آن دائے تیڑے بچہ تیلے آن دا تیلے مہرے دے اندر بی آن دائے اے آم بال نہیں اے سید الابالین بی ہے سید الاخرین بی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میرا نبی آیا ہے آیا پا دے جے نبیاں دیا زیارتہ بھی ہون دیا پین نبیاں دیا بشارتہ بھی ہون دیا پین سبحان اللہ مہابل پوردہ شائرات ہے آدم اٹھے مدنی ماغو آدم اٹھے مدنی ماغو اللہ 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 رسول بھی بیٹی سنے آشتا تھا سنے صبحان اللہ توجہ میں پڑھ دا بیاں بھول بردا شائران آدھے مٹھے مدنی واغو سنے مدنی واغو کہیں ما نہیں جایا نہ جگتے آسی نہ کوئی ہے آیا مٹھے مدنی واغو سونے نصیب نہ جھولے پایا ہے خوش نصیب آئی جھولے پایا ہے خوش نصیب آئی جھولے پایا ہے واللہ زلفا وزہا دا چہرہ ربہ نسایا نہ جگت آسی نہ کوئی ہے آیا مکتہ مدنی ماغو بھائی محمد صاجد زیب مولا محمد اشرف زیب اللہ دی قصہ میں میرے اللہ کو میرے نبی نال کتنا پیارے آز رہ تنو قرآن دیا چھلکیاں دی مہوچیا کو ذرا سبحان اللہ میرے احبوب دے چہرے دا دکھرایا اللہ نے فرمایا وضوحا میرے محبوب دے سینے دا دکھرایا اللہ نے فرمایا علام نشرا میرے محبوب دے حتھان دا دکھرایا اللہ نے فرمایا مہوچیا کو ذرا سبحان اللہ مہوچیا کو ذرا سبحان اللہ میرے محبوب دے قدمہ دا دکھرایا اللہ نے فرمایا اللہ احبوب دے چہرے دا دکھرایا آئے تبجھو اچھی گو ذرا سبحانہ آن خانگار والو دیمان والا دے سنیو ذرا غور کر مولانا محمد زیال قاسم صحیح فرما دے سن زمزم دا چشمہ موجود ہے پر اللہ نے مکہ دے گلیاں دیا تسمہ نہیں چکیا ہاں بیت اللہ موجود ہے اللہ نے مکہ دے گلیاں دیا تسمہ نہیں چکیا حجرِ اسود والا پتھر تے پہاڑ موجود ہے اللہ نے مکہ دے گلیاں دیا تسمہ نہیں چکیا لیکن جدو آمنہ دا در یدیم مکہ دے گلیاں جچال پیئے اللہ نے مکہ دے گلیاں دیوے تسمہ اٹھا چھوڑی نا خدرہ سبحان اللہ لا اقسم بحاظر بلد و آتحلم بحاظر بلد و آبالد و آمہ والد میرے محبوب نے شہر دا دکھ رایا اللہ نے فرمایا و آدین و زیدون و تور سینین پڑھا چاہاں قرآن میں اب جگہ دیا کہ میں پڑھا قرآن بند آفی اگر روکا کہیں مجھے ابن سبحان اللہ مجھے ابن سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ میرے معبود شہر دا دکھ رایا اللہ نے فرمایا و آدین و الزیتون و تور سینین و آزا بلد امین مجھے ابن سبحان اللہ ہائے توجہ امین امان و آلا سبحان اللہ مجھے ابن سبحان اللہ میرے نبی دی امان دھنا آمنا میرے نبی دا لکب سادق امین تجینہ گلیاں جی میرا نبی چل دے انا گلیاں دا لکب وہا زالبالا دل امین سبحان اللہ میرے نبی دا دین میرے نبی دا مکہ بھی امان و آلا میرے نبی دا مدین بھی ع میں و آل میرے نبی دا مدین بھی ع میں و آل توجہ کر میرے نبی دا قرآن بھی ع میں و الازسالام بھی عیم، مρώ اسلام ise стран بھی عمان و الاج توجہ کر میرے نبی سعادق امین امین بلالا ABOUT ش چوہ مولانا بیلال مولانا محمد بیلال صاحب جماعت عقیدہ سن رحمت والے نبی پیدا ہوئے میرا بیٹا پیدا ہوئے غصر دیمنا پہنڈا ہے کپڑے پوامنا پہنڈا ہے نام رکھنا پہنڈا ہے خطنا کرامنا پہنڈا ہے لیکن واہ آمن دلال میں تیری عظمت و قربان جامعہ کتاب والا لکھ دا ہے جہاں رسول پہنڈا ہے اذا بلدہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کانا مغسولن کانا مکہولن کانا ملبوسن کانا مخطونن یہ حضرت عربی سمجھ دے بیٹھے ہیں جھوم دے بیٹھے ہیں یہ حضرت سبحانہ دا یہ دمانا میں کرے دا بھی آن یہ بجا نبی صادہ پیدا ہوئے صلح فرما کیایا ہے جنت لباس پا کیایا ہے صلح فرما بھی چھمکا کیا ہے تبجھو کر میرا نبی پیدا باہدے چوئے پر اللہ کلو اپنا نام بھی رکھوا کیا ہے سبحان اللہ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی سبحان اللہ میرا نبی دا نام بھی آلا تبجھو کر کون میرا نبی تبجھو کر سارے لوگ آگئے آمنا جی اببا جی جی بزرگو اگلے بھی جلدی نہ کریں اے سارے بیٹے عبداللہ دیلی شانی ہے بال بڑا سونا ہے اے دا نامی ایسا سونا رکھنا ہے آمنا جلدی نہ کریں ایسا فرانی لگاتے قرآنی ڈکشنری دے بھی چوئے دا نالب کے لے آمنا ہے پھر ایسا اپنا مرضی دے دا نام رکھنا ہے اللہ فرمائے دیبرائیل جی فرمائے مکہ دے سرداران جو جا کے آگے تو سا جاؤ اپنا اپنا کام کرو تو سا ایدانا نہیں رکھنا اے حبیب بھی میرائے ایدانا بھی میں آپ رکھنا ہے اچھی کہو نظر ہے سبحان اللہ آسان گھر والا ذرا زور کر میرا نبی اللہ کلو اپنا نام بھی رکھوا کیا ہے محمد اپنا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیان دے نام بڑے پیارے آدھر 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 آ موسیقی 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 دھائی مہینے بیماریاں بلد پریشر ہو گیا گردن مسئلہ ہو گیا مورہ میں مسئلہ ہو گیا تو آجی دعا مانا تو آجی زیارت کرواستے ہیں اجیوں کو درہ صبح ہاں لگا حضرت ایک بندہ ترہی سیٹھا کٹھیاں ملی پیا ہوئے باس اچھ ایک بندہ چڑھا سٹاپ تجھے پچھلا سٹاپ آنے پڑھا ہو پریشان چاہو آپ کو سب خبر ایک بندہ چڑھا ہوں گا کہ جی تھب یار اصا کھڑھو دے بندہ ترہی سیٹھا کٹھیاں ملی پیے وہاں کہ اوٹ کے باہے ہوئے تو وہاں گوہا کہ تو آپ کو پتہ کوئی نہیں میں کہوں ناں بندے جاٹے پڑے سادے ہوں گے نرہ مزاج بھی ہوں گے اگلی بیار کوئی افسر ہو سی یا کوئی اے سی صحب یا ڈی سی صحب یا کنگ ہوئے باسی بنا چھیلو اچھا اصا کھڑے ہو جا گزارہ کر لے اگلے سکاپ نے گیا ہوئی سندے آدھی اٹھ ہوئے پہ جاٹے چڑھا ہوا کہ اوٹ کے باہے ہوئے یہ اصا کھلو دے ہیں کہ تو ترہی سیٹھا کٹھی عملے پیئے تو جو بیماری کے ہی ہوا گوا کہ تو انہوں پتہ کوئی نہیں میں کہوں ناں کوئی در گیا ہوا پہ کوئی افسرے بارہ دے کو نہ چھیڑو یہ کو سمڑ دے ہو اگلہ حبیلیہ سکاپ ہے روح اللہ باہدی اوٹھ ہوئے پھٹا ٹیٹ جاٹے چڑھا ہے جہاں کھا بڑا بڑا آئی کھاہا دے سمریدہ کٹھا یا تے بالتے زالنا لڑا ہو یا تے باسے جا چڑھا ہے وہاں کہ وہی ناں مراد کلہ بند ہے تے ترہی سیٹھا ملے پیئے اصا مڈڑے بندے ہو پہ جنڈا پگنی کھڑے تھے سوتا بھیئے وہاں کہ اوٹ کے باہے ہو تو کاؤنے وہاں کہ تو آپ کو پتا کوئی نہیں میں کاؤنہ تو اسے جاٹ راخت جیتی ہوا کہ دا سوتری دے پھالا تو کاؤنے اگل لگا میں بیمارا وہاں کہ نام رہا تھا یہ دل پہنے چلسے ہاں مزفر گاڑ تو باس دورا لگیے تو تو آکھا لگا وہاں کو پتا کوئی نہیں میں کاؤنہ یار میں تھوڑا دے بیمارا تو سا ٹھیک ہے اچھا اب نظرہ سبحان اللہ میں لاکھ روپے دے شہر پڑھتا بیاں تو بولا نا ہے توجہ بولا نظرہ سبحان اللہ 거는 حضرت آپ باتے میں محسوس ہوں لادمیاد کیونکہون تقریر دے دوران ٹھیک اعلان نہیں سکتے اچھا اب نظرہ سبحان اللہ میرے نبی اللہ کب کیا ہے سادق الامین سچا اور امانتدار ہجرہ تیراتے حضرت تو پچھو حضور مکہ چھوڑے دے پہن حضور دی اکھوڑے چوہاں سوئے کچھ جگہ دیوانی کھڑے دے بیت اللہ کجھ ایک جاکڑے دے بیت اللہ میں محمد دہ دیل نہیں کرے دا میں دے کوئی چھوڑتے بنیا میں مجبور ہوں تجھے سرزار میں کو رہا نہیں دے دے حضرت نبی پاک نے علی کو سکتے علی جیہا رسول اللہ فرمائے ادھا رہو علی آگئے حضور فرمائے آج رات میرے بستر تے ساموان سبحان اللہ سمجھو کرو خانگڑوالا او کو بھی من جلے حضور دے بستر تے ستا پہے اور صدیق نبی من جلے حضور دے روزر ستا پہے اس علی کو بھی من جلے نبی دے موٹیان تے سوار ہوئے اور صدیق نبی من جلے موٹیان تے میرے نبی سوار ہوئے اس علی نبی من جرے دیکھا دے میرے نبی لعب لائے اور صدیق نبی من جرے دھر جڑا نبی دے دروازے دے برات لائے کیا ہے یہ صدیق نبی من جرے دروازے دے برات میرا محمد لائے کیا ہے توجہ ہو اس علی اس علی نبی من جانو نبی خیبر دے موقع دے جھنڈا دیتا آئی سنے صدیق نمی من جیکو نبی مسجد نبوی والا مسلح دیتا آئی کچھ کہے دو دیرہ سبحان اللہ فرمائے علی جی آرسول اللہ فرمائے آج رات میرے بستر تے سم من کوئی کونے جنن علی دا شان کھٹے دے کم لیا تو آکو تاپ لیترکی ہوئے چار پائی دے کوئی نہیں مان دے دا علی فرمائے کتاب بھلا لکھ دائے علی سونے فرمائے اس رات میں کو نبی سہید بستر تے نندر آئی علی فرمائے پھر میں نے پوری زندگی یہ جی بچی نندر نہیں آئی کیونکہ بستر جو نبوہ تبا لکھائی علی فرمائے میں صویر اٹھا میں کوئی بندہ ٹک رہا ہوا کہ علی رات کو سنگیاں ہمیں پتا کوئی بندے تے کو مارل وستے آئے بندے تے رہتے حملہ آوران بندے تے بندے تے قیمہ کر رہا یہاں تو ستا رہے تے کو پروحہ کوئی نہیں تے کو دار کوئی نہیں حضرت تعریف فرمائے تو کو پتا کوئی نہیں میں کوئی عجرات موت نہیں آسکتی او کیوں اگر لکھے جو میں نے نبی مکہ چھوڑا لکھے نا میں نے کانل فرما گئے علی میں بیدہ بھی ہاں یہ امان تینہ دے حوالے کر کے کال میں بھی مدینے تو علی بھی مدینے سبحان اللہ کہیں گے نبی جو فرمائے کہ تو بھی مدینے میں نبی بھی مدینے کتاب والا دکھتا ہے کہ حضرت علی فرمائے کہ مجھے نبی کی زبان پر اتنا یقین تھا مجھے یقین ہو گیا تھا آج رات قیامت تو آسکتی ہے مگر علی کو موت نہیں آسکتی اوچھے کو سبحان اللہ کہ جو علی والا شہر پڑھ دا بھی آنچیا اوچھا کو حضرت سبحان اللہ کہ جو کر میں پڑھ دا بھی آنچیا کہون علی میں پڑھ دا بھی آنچیا سہیدن والے ہیں سہیدن پیر علی سونہ اوچھے کو حضرت سبحان اللہ اوچھے کو حضرت سبحان اللہ میں پڑھ دا بھی آنچیا سہیدن پیر علی سونہ سہیدن پیر علی سونہ سہیدر والے آنچیا سہیدن پیر علی سونہ سہیدن چہر دس دینے سہیدن پیر علی سونہ سہیدن پیر علی سونہ سہیدن پیر علی سونہ اوہ قرآن دا قاری ہے سنی رکھ دا داری ہے مہار اللہ مہار اللہ مہار اللہ اے بے کھو نا اے تصویر قیدی خوائد آزم محمد علی جنابی اگر دھولی واسد دیر واسد اگر بل فرض بل مہار عارضی طور دے اگر آپاں قید آزم بھی تصویر ہٹا دے ہوں سہاں پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی تصویر دا دے ہوں دکان تے بن جو کشن مل بوسی کشن مل بوسی او چوکے جڑا کھڑا پکوڑے بھی چیدہ پکوڑے بھی مل دے کہ زمان صاحب دماغ دا علاج کرا او نوٹ چلایا جلے نوٹ تے کہہ دے آزم دی تصویروں میں کانگر والا تواری شاپ تے تواری دکان تے او نوٹ چل دا ہے جلے نوٹ تے کہہ دے آزم دی تصویروں سی رب کعبہ دی تصم دے قیامت دے چہرہ او چمک سی جلے چہرے تے محمد سنت والی تصویر اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لوتوں کے محمد کی غلامی کا او دا چلنا حضور دے سنت مطابقوں میں او دا سمنہ حضور دے سنت مطابقوں میں او دا چہرہ نبی دے سنت مطابقوں میں او دا لباس نبی دے سنت مطابقوں میں او دا شادی نبی دے شریعت مطابقوں میں او دا چیمنا دے مرنا حضور دے شریعت مطابقوں میں او دا او دا چلنا حضور دے سنت مطابقوں میں او دا چلنا حضور دے سنت مطابقوں میں او دا چلنا حضور دے سنت مطابقوں میں موسیقی 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 ترہی صحابی بیٹھیں ایک صحابی رسول آتھ لگا میں شادی نہیں کرنے میں کوارہ رہ سا ہوں کوارہ مرسا ہوں بیہ صحابی وجہ دے چاہ گیا جذبے چاہ گیا اگل اگل میں سمسا کونا مجد ندر حرام ہے میں جاگدہ رہ سا ہوں دے بھی رات بھی سرد بھی کرمی بھی ہی میں جاگدے میں کو موت آنے میں سمسا کوئنا مجد ندر حرام ہے بیہ صحابی آتھ لگا میں روزہ رکھا ہے نا روزہ نال مرسا میں روزہ افطار کونا کرنے مجد افطار کرنا حرام ہے نبی صحیح کو جو فتح لگا نبی صحیح تریہاں غلامہ کو سدا لیا یہ میترہی غلامہ ہے حضور نے فرمایا بے تو ساکھ ہے میں سمسا کوئنا جاگدہ رہ سا تو آکھ ہے میں شادی کونا کرنے تو آکھ ہے میں روزہ رکھ ہے تو افطار کونا کرنے حضور نے فرمایا ایوکم مسلی کیا تم میرے برابر ہو سکتے ہو اقلrum نہیں سہیں تو آج برابر کون ہو سکتا ہے حضور فرمایے من اللہ کو خویدہ بھی ہے من اللہ کو پنندہ بھی ہے توجہ ہو کیا مطلب حضور فرمایے جی لقام میں نہیں کیتا او تو ساتھیوں پہ کردے میں نبی خاندہ بھی ہاں میں نبی پیندہ بھی ہاں میں نبی سمندہ بھی ہاں میں نبی جاگدہ بھی ہاں میں نبی نکاح بھی کرے میں محمد شادی بھی کر مجھے کہہ دو نظرہ سبحان اللہ ایک آم نے بھائی صادق سے ابو جہل ابو لہب بڑے مالداران بڑے سونے آئے بیت اللہ دے ہمسائے آئے مر مولانا دے کچھو نبی سعیدی کال جو نہیں مندی نبی دی غلامیت جو نہیں آئے حضور کو کانڈ جو کی دیئے قرآن کی آق ہے تبت یدہ ابی لہب وطب بڑھ دا پیا قرآن تب جو تبت یدہ ابی لہب وطب ما اغنا عنہ مالہ وما قصب سیسلانہ رنزات لہب ومراتہ حمالتا لہتب اللہ فرمائے بو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو برباد ہو جائے تو حلاق ہو جائے تیرے مال تیرے کام نہ آئے قریب ہے تک جہنم جائے دا اوہ میاں جڑے قریب رہنوانے آنے نبی دا آخہ نئی منہ نبی دا کلمہ نئی پڑا نبی دیگال نئی منی نبی دے غلام نئی بڑے برباد ہو گئے لیکن بیپا سمجھے دا بیٹھا اپنا نئی پرایا ہے گولا نئی کالا ہے عربی نئی عجمی ازاد نئی غلامے جیدنا بلالے اکنرہ سبحان اللہ آئے کام جو کر آم وقت نے بادشاہ ہے پوریشی ہے نہاشمیل بیت اللہ دے مجابر لیکن حضور دا آقا جو نہیں منہ پر باد ہو گئے اوہ حب سے دے بزہار دا نربی کان بھالا بلال حضور دا آشک جو پانے کی آیا ہے چلتا پکے دکلی حجود ہے پیرا دیا واد نبی جللہ تیرے بیٹھا سنھ دا سبحان اللہ کتاب بھالا لکھتا ہے حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم اینو آدن عشق رسول ایکو آدن محبت رسول حضور دنیا فانی تریدت فرما گئے بلال مدینہ چھوڑ لیتا ہے شام دے ملک چلے گئے ہجرت کر گئے کتاب والے لکھ دیں خطبات والے لکھ دیں ایک رات کم دیوالے بلال دے خواب چاہنے بلال جی آمنہ دلال حضور فرمائے بے وفائی کی تھی مدینہ چھوڑ رہے ہیں جلدی آ مدینہ حضور دے بلال فرمائے سبیر دے نماز پڑھ کے میں مدینہ ترپیان جب میں مدینہ دے سار زمین دیا سامر شہزادے حضور دے حسن حضور دے حسین آگین اگلے کے بلال جی میں لال اگلے کے ساتھ نال محمد والی اعزام تسنا اگلے کے ساتھ نال محمد والی اعزام تسنا سبحان اللہ کیا منظر ہو سی جو میں نے بلال اعزام دے دا سی اللہ اکبر اللہ اکبر حضور دے بلال کو بڑی منت سماجد کی تھی بلال دوبار اعزام تسنا حضور دے بلال فرمائے جیدہ میں معزن آمین جیدہ سامنے کھلوتے اعزام جیدہ آمین حضور نظر نہیں آدھا اعزام کہتو سنا ماں آئے خطبات کاسمی والا لکھ دے بلال حسن حسین دا آکھا نہ نکال سکتے محبت رسول دا دے آکھا نہ نکال سکتے اُتھائی ممبر دے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہنو دے رسول اللہ ات جیمع بلال نبی سیند نالیے بے ہوشو تے دہ پیے ہوش ہے لوگ پچھے بلال بڑا عرصہ ہو گیا ہی ممبر دے آزانہ دے در آئے گے آج کیا گالے اگل لگا یار کملی بالا دو نظر نہیں آیا جے ملے سوڑا سامنے بیٹھا ہو دائی میں جے ملے اشارہ کر گیا دامی اشہدو ان محمد الرسول اللہ اکنا صل اللہ علیہ وسلم میں بڑا عرصہ ہو گیا ہی ملے اشہدو ان محمد الرسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا ہی ملے اشہدو ان محمد الرسول اللہ ہوڑ گے او جنات چے جامے کی سواری آ پدی او جنات چے جامے کی سواری آ پدی اگے اگے حضرات بلال ہوڑ گے اللہ 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 نبی اللہ حضرت ، لLo اللہ اچھیگئے دو ابان زیادہ سبحان اللہ میرا نبی میسال ہے آپ سبحان اللہ دیوانڈسو لوگو خانگاڑ والو، مظفرگاڑ والو میرا نبی مي şuانے توجہ کر اللہ بھی بے مثالیں میرا نبی بھی بے مثالیں اگر مقصبوں کی میں خارکے اللہ بنا مرج بے مثالیں مرہ محمد بنا مرج بے مثالیں سبحان اللہ اوہ بنا مرج بے مثالیں میرا نبی بنا مرج بے مثالیں اوہ بھیج رج بے مثالیں میرا نبی آمر جبے مثالے اللہ توحید نے مرض جبے مثالے منا محمد توحید سنا مرض جبے مثالے پر میں کیوں نہ تھا میرا اللہ قرآن نے مرض جبے مثالے منا محمد پتھران کی بارش جب قرآن سنا مرض جبے مثالے توجہ پر آج آپ العزید حسانی بیان کرے لوگ پیسے پیسٹے دل آج پیسے فرشداد صاحب ناد پڑے لوگ نارے پیلے دل میں آمنہ دلال دے خطابت و قربان جوا آمنہ دلال قرآن کھلا پڑ دے لوگ پتھر چاہتے مجھے نبی کمرد کھڑ دے لیکن مجھے نبی واد بھی قرآن کھلا پڑ دے یاسین اب اندرہ سبحان اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی سرات مستقیم خان صاحبہ نبی قرآن پڑ کے واپس آئے زخمی غالہ دے جائے کپڑے گھون آلو دل خاتون جنت بی بھی فاطمہ تو زہرہ دیمے لے اپنے 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 سعیدی حالت لٹھئے رو کیا دے بابا اپنے 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 قرآن پڑ کے واپس آئے بیٹی میں صرف دیا باستے نبی بڑھ کے نہیں آیا میں پوری دنیا باستے نبی بڑھ کے آیا سبحان اللہ بیٹی میں صرف دیا کو قرآن سنا مرنی آیا میں ساری قنات باستے رحمت بڑھ کے آیا وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین وما توجہ کر اللہ کا قرآن دے اللہ رحمتا للعالمین وما ارسلناکا اللہ کا فتل للناس اللہ فرمائے میں اپنے نبی نو ساری قنات باستے رحمت بڑھ کے بھی دیا مجھے اپنے دیرہ زبان تبدیو کون خاتون جنت بلے صدر شیر پڑھ سا اللہ اکبر میں اسے اشارہ کر آئے میں بیمار رہنے دیرہ میں کوئی ٹیم ٹھوڑا دیوائے زیادت میں نہ لے جی جی شیر سنے دی جی جی اچھی گو نظرہ صبح اللہ ایک دن حضرت فاطمت و زہرہ اور حضرت امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیٹھیں ہیں مقاملہ ہو گیا اور حضرت فاطمت و زہرہ فرمائے لگیا اممم میڈا رتبہ تو آجے تو زیادہ ہے آج دنبا ہوئے نراز ہوکو گیا مجید ہی بلہ میں کوئی سمجھا تہہ دا رتبہ تو دیئے میں اممم تہہ دا رتبہ کیونہ زیادہ تھی گئے اگل لگی اممم میڈا رتبہ تو آجے تو زیادہ ہے امی عیشہ تو صدیقہ فرمائے بیٹی تلیل دے ہو کیمیں حضرت فاطمت فرمائے اممم میں پغمبر دی بیٹی ہیں تو ابو بکر دی بیٹی ہیں تو بجو کرائے امم ایشہ تو فرمائے لگی امم میں پغمبر دی بیٹی ہیں تو ابو بکر دی بیٹی ہیں میں امام دی بیٹی ہیں تو مقتدی دی بیٹی ہیں میں سرداد دی بیٹی ہیں تو نوکر دی بیٹی ہیں اس واسطے میں نے نتبہ زیادہ ہے ایشہ تو صدیقہ مسکرہ کیا کر لگے بیٹی سچا دی بہی ہے تو نبی دی بیٹی ہیں میں امم دی دی بیٹی ہیں تو پیغمبر دی بیٹی ہیں میں ابوبکر دی بیٹی ہیں تو امام دی بیٹی ہیں میں مقتدی دی بیٹی ہیں تو سنے نبی دی بیٹی ہیں میں صحابی دی بیٹی ہیں پر فاطمہ اگلہ سگلہ قانونی سن لائے تیرا نکاح علی نال ہویا ہے میرا نکاح محمد نال ہویا ہے فرما لگے آئے اب میں جا صدیقہ فرما لگی دی دے قیامت دے قیدہ حتھ علی دے حتھ دے جو سی مہتا ہاتھ تیرے باب محمد ہم بھائے بھائے اچھی گئے دے نظرہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر میں شیر پڑھ دا بیاں بلے سو دا پڑھ سا لاکھ رو پہیدہ شیرے لاکھ رو پہیدہ شیرے لاکھ رو پہیدہ نہیں پانچ سو لیتا نہیں چلو یہ مریادہ تھے ڈاکٹر صاحبے کو چنگا شیر پڑھا میں آزرہ لاکھ رو پہیدہ مہتا ہوں سے شریف گیا کھڑ بزدار ہی پچھنے ہفتے گیاں سالے وزیر علیہ وسلم علاقے دے اندر بستی بزدار کھڑ بزدار وہ تھے مہمان کے شیر پڑھے میں آیا کہ بزدار والو یہ جوڑا میں شیر پڑھ دا پیاں لاکھ رو پہ دا شیرے لاکھ رو پہیدہ شیرے لاکھ رو پہیدہ کاؤں دے سی ایک سامنے بابا بیٹھا ہوا کہ جائے صدہ ہو ہو جیسی الحمدللہ ہماندل ساکھا خیلی دے اوچھی کہا دو زرہ سبحان اللہ توجہ کر میں پڑھ دا بیاں کون میرے نبی دے بیٹیاں میں پڑھ دا بیاں زہلا لسول دے بیٹیے آیا ہماندللہ زہلا لسول دے بیٹیے اے شاہ صدیق دے بیٹیے زہلا لسول دے بیٹیے اے شاہ صدیق دے بیٹیے یو شجرا ہی کے گھردائے اسے غلط مومن تھردائے زہرہ رسول دے بیٹی ہے اے شاہ صدیق دے بیٹی ہے یو شجرا ہی کے گھردائے اسے غلط مومن تھردائے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھے آئے نبیدار حضور انگردائے اسے غلط مومن تھردائے آتے نوڈ ساوہ میں آتے نوڈ ساوہ میں آقا دی ادھی آدھا زہرہ زینب کل سوم اور بی بی پاکر کا یادہ آتے نوڈ ساوہ میں آتے نوڈ ساوہ میں آقا دی ادھی آدھا زہرہ زینب کل سوم اور بی بی پاکر کا یادہ آتے نوڈ ساوہ میں لیا ہمیں حضرت باطمہ لیا امی آشہ صدیق لیا امی آشہ صدیق لیا سمجھے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالے باستے محسن آزم اللہ تعالی نے سالے بھی لکنے انام فرمائے اللہ نے لکنے بھی حسان فرمائے اللہ کوئی حسان نہیں جتلایا بلکہ آقا اگر تو میری نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے لیکن یہ بلی اللہ نے نعمت غزما یہ بلی اللہ نے اپنا قغمبر ساکھو نہیں تہتے آپ رب بھی بول بھی ہو جائے بلے سبحان اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا سبحان اللہ اللہ تعالی نے اپنا حبیبتہ فرمائے اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا رسولا من انفسهم یطلو علیہم آیاتہی آیاتہی ویزکیہم ویعلمهم الكتاب والحکمہ موسیقی 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 فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا انام کیا ملے گا اللہ فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اللہ انام کی تا ہے میرا اللہ خاند کروانے لوگ پشنے تلے انعام کیلیاں کیلیاں جماعتہ دے ہویا ہے اللہ آپ جواب رہی تا ہے انام اللہ علیہم من النبیین وصدیبین وشہدہ آئے بھائی 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 اللہ فرمایا میں چار جماعتہ دے انعام کی تا ہے من النبیین نبیان دے بھی میرا انعام والصدیقین صدیقین دے بھی میرا انعام والشہدہ شہدہ دے بھی میرا انعام والصالحین نیک اولیاء دے بھی میرا خاص انعام اجیاء وزرہ سبحان اللہ اللہ کو اکبر اور تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سالت حق کے اصار تسرتنا نبیدی ذات درود پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرمایا من صلی اللہ علیہ مرات صلی اللہ علیہ وآشہر مرات جنہوں نے ایک مرتبہ نبیدی ذات درود پڑھ دے من اللہ دس مرتبہ عدد رحمتہ نظور فرمے دے رحمت والے نبی پھرمائے آہ میرے امتیوں اکثر صلی اللہ علیہ یوم الجمعہ جمعہ دین کسرتنا نبیدی ذات درود پڑھا کرو تمجھو کر آمیدہ سن اسا نباد پڑھ دیئے فرسطہ لکھنے دل اسا قرآن پڑھ دیئے فرسطہ لکھنے دل اسا روزہ رکھنے فرسطہ لکھنے دل اسا قربانی کر دیئے فرسطہ لکھنے دل جبنہ سن نبی سائندی ذات درود پڑھ دیئے فرسطہ لکھنے نہیں بلکہ لنافت نہ پیٹھ نبی دے رہو دے دے پہنچویں دل یا رسول اللہ رحمت والے نبی فرمایا من صلی اللہ علیہ نائن فقد ابلیغتہ ہو ومن صلی اللہ علیہ فقد سمیتہ ہو عقیدہ سن دا من رحمت والے نبی فرمایا جیڑا میرے امماتی من دل 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 درود پڑھ دے فرسطہ لکھنے دل جیڑا میرے روزہ دیاد پڑھ دے فقد سمیتہ ہو میں نبی آپ سن دا صلی اللہ علیہ من صلی اللہ علیہ فقد سمیتہ ہو مرہ توجہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ حضور نے فرمایا صحابہ جیڑا رسول اللہ فرمایا اکثر صلاح کا علیہ یوم الجمعہ جمعہ لے دل قصر ادنان میرے دل دلود پڑھا کرو صحابہ اکرام اکرامی نبی یا رسول اللہ کیا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارا دلود آپ پر پہنچے گا رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے زمین اور ملتی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی حجرہ سبحان اللہ میرا نبی آیا بھی جنتی چوئے میرا نبی ستا بھی جنتی بھی ہے یہ عقیدہ بڑھا جنتی چا موت کوئی نہیں ہوتی حجرہ سبحان اللہ مہا بین بیتی و منبری روزتوں میں ریاض الجنہ عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی آنکھان گر والا محفل سکر مصطفی جامل والا آخری بات قیدو ذرا سبحان اللہ میرا نبی پر بھی زندہ تھا میرا نبی آج بھی زندہ ہے میرا نبی کل بھی اپنے صحابہ کا درود سنتا تھا آج بھی جو نبی کے روزے پر جا کر پڑتا ہے میرا نبی سنتا ہے قیدو ذرا سبحان اللہ اس واسطے حضرت شاہ سے فرمایا سید نفیر صلح حسین شاہ سے فرمائے دل ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں آقا توجھ پہ درود بھیجوں سبحان اللہ سید نفیر صلح حسین شاہ سے فرمایا عقیدو صلح حضرت شاہ سے فرمایا ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں آقا توجھ پہ درود بھیجوں دلو شم سو کمر سے پہلے میں آقا توجھ پہ درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں لگوں پہ میرے ہو نام تیرا سفر کا آغاز سفر کا آغاز سفر کا آغاز جب کروں میں لگوں پہ میرے ہو نام تیرا بلٹ کے آؤ تو گھر سے پہلے میں آقا توجھ پہ درود بھیجوں سبحان اللہ آخان گھر والا آخری باد کردہ بھیا دوجہ کر اسا نماز پڑھ دیئے اللہ نماز پڑھ دو پاکے اسا قربانی کر دیئے اللہ قربانی کردو پاکے اسا حاج کردیئے اللہ حاج کردو پاکے لیکن جب میں اسا نبید درود پڑھ دیئے اللہ کرمائے میرے نبید درود پڑھو کیونکہ میں رب بھی آپ نے نبید درود پڑھ دا اللہ دا قرآن دے ان اللہ خوابہ ملائکہ تہو ان اللہ خوابہ ملائکہ تہو یو صلونا علی النبی یا ایوہا اللہ دین آمانو صلو علیہ و سلیم تسلیم بی شک اللہ ان اللہ بی شک اللہ و ملائکہ تہو اس کے ملائکہ یو صلونا علی النبی درود پڑ پی میں میرے نبی پر یا ایوہ اللہ دین آمانو ایمان مانو صلو علیہ آئیں اٹھ گئے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ایک حدیث یلکہ میں خود بیان کی دیئے ترجمہ کر کے پھر میں چھٹی لینا میرے برادرام میرے شہدادے بھائی زفر شہداد صاحب تشریف لے آئیں شکر و کا سر kollر dist bekannt شکر و دکھیں برادرام izان ایمان تکبیر اللہ selected آپ جن کے لئے زفر شہداد عنا 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 حسان عنا عنا اللہ مہمانا عبدالعزید حسانی صاحب اللہ ماشاءاللہ اور میں زفر صاحب میں زفر صاحب جلدی چلو جلدی چلو ہائی میں پہلے میری تقریر ہے اب انہوں سے بہن اللہ تعالیٰ میرے بھائی نوصیتیں کامل آجنا مستمیر آتا فرمائے قدم قدم تے اللہ ہی فادت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت پانچ آدمیوں دی منتظر آخری بھائی آخری بھائی الجنت سوہ گھنٹ سے مولی بھائی چھو روڑ ایسا روڑ رہی دوستہ کالیت ہے ماشاءاللہ الجنت تستاقو الہ خمست نفر رحمت والے نبی نے فرمایا کہ جنت پانچ آدمیوں دی منتظر کتنے بندوں دی بھائی پانچ آدمی ہوں دی پہلا کہوں نے حافظ النسان اپنی زبان تے حفاظت کرن والا تالی القرآن قرآن پاک دی تلاوت کرن والا متحمل جی آن مکھا کو روٹی کھاما من والا مکسنگولی آن سردیاں سے غریباں کو موٹیاں چادرہ تے کملہ لائے کے جیمن والا اچھی گئے دو انتظر سبحان اللہ اور پانچ آدمی کہوں نے وَمَنْ سَلَّا عَلَى حَبِيبِ الرَّحْمَانِ قَسْرَتْنَا الْمَبِينِ وَدَدِ ذَاتِ دُرُودُ پَرْنَوَالَ سبحان اللہ اللہ کو اکبر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَهُوْيُ صَلُّوْنَا عَلَى النَّبِينِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ برمائے میں بھی اپنے نبی تے درود پڑھ دا ملیکہ بھی میرے نبی تے درود پڑھ دے آو میرے نبی دے آشکوں میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دے امدیو تو سامی میرے نبی دے دلزات درود پڑھ دے یا اللہ میں بھی درود پڑھ دا بائزہ فرشدان صاحب درود پڑھ دے خطیب صاحب اپنے خطبت اندر درود پڑھ دے آجی نبی دے رہو دے دے جا کے درود پڑھ دے دنیا والے پوچھ دے اللہ تو اپنے نبی تے کہہ درود پڑھ دے اللہ برمائے میں اپنے نبی تے درودیو پڑھ دا ملائکہ دا مجمع کٹھا کر کے ملائکہ دے سامنے اپنے حبیب یا تعریفہ کرے نا ایہو میں رب دا درود دے اجیاء مدرہ سبحان اللہ اللہ ملائکہ نو جمع کر دے تفسیر مظہری اٹھاؤ تفسیر مظہری دے اندر ملونا سناونا پانی پتی رحمت اللہ نے لکھا ہے سناوہو علیہ وعند الملائکہ اللہ تعالی ملائکہ دے سامنے اپنے حبیب یا تعریفہ کر دے کہیں میرے اللہ تعالی فرمے دے وزوہا میرے نبیدہ چہرہ وزوہا میرے نبیدہ سینہ علم نشرا میرے محبوب دی ہاتھ بمارہ بیتہ میرے محبوب دی اکھا بازہ گلمہ سار میرے محبوب دی لباس مسیحہ پاکہ پتہ ہے میرے محبوب دی قدم لا اقصہ مبیحاز بلد مطرفاتی ہے دل میرا بولفت ہے محمد کی جو ہے بیش جذر حردم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہگاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی آخر دعوانہ اچھا تھوڑ جائیں کلام پہو فرمائش اچھا تھوڑ جلدی آلی آلی میں جی ہوتا تبیلے ساتھ میں جی طریقے پکی میں کناہ اللہ ایتیا سے ہاں ترہ مہینو بعد الحمدلہ یہ تو وہ مکیہ کم ہویا کھڑا یہ ساتھ بات فصل چاہدے ہیں کپاہ دی ہونڈے دردی مکیہ یہ ساتھ ترہے در پچاہ انشاءاللہ کام بڑھ پوزی جب نے سبحان اللہ فرمائے فرمائے لگے سلطان العارفین دا کلام درہ سنا دے اچھا ماشاءاللہ میں پڑھ دا بھی یہاں مجھ گئے دو درہ سبحان اللہ ایک شیر میں پڑھ دا ہوں بھائی زفر ساید میں سامنے وہ بھی پڑھنا ہے اوہ ہو بنیے وہ دہے پنچ سا مجھ گئے دو درہ سبحان اللہ مجھ گئے دو درہ سبحان اللہ وہ شیر یہ ہے کہ میں یاد ہاں کہ میرا نبی بے بی سالے آپ کو بے شک نبی کو کہنا مثال نہیں دیں میری میرا نبی بے بی سالے اے میں تفری رہتا ہاں گیا نبی شیر کو نہیں سنایا چاند سے تشبیر دینا اور یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پیچھایاں میرے محمد کا چہرہ ساف ہے انتھے والا میں پر شیر پڑھ دا رانا میں پڑھ دا بیاں کیوں میں آنکھا سبی کرونا در اسات نیوے بھائی سر دیت سبی کرونا در شودہ کو مسئلہ ہونے کمبر جہاں پر بیٹھتے بایا میں دیٹھتے ابن سبحان اللہ نبجو کر میں پڑھ دا بیاں کی میں میاں تھا چاند سمان دا سوڑا اے قسن کو نہ دے چاند آمنا دا سوڑا اے او کی میں میاں تھا او کی میں میاں تھا چاند سمان دا سوڑا اے قسم خدا دی او چاند آمنا دا سوڑا اے او سوڑا اگلی پاک حلاوے او سوڑا اگلی پاک اٹھاوے چاند سوڑا اگلی پاک حلاوے او کی میں میاں تھا او کی میں میاں تھا چاند سمان دا سوڑا اے بجو بجو میں پوچھے مارکہ دریان پاس ہوا ہے تو سا نہ بولے ایک بھائی دعائے کریں اللہ سیان ایک کرونے والی بیماری کو جلدی ٹال چا اے یا نہیں میں تھا کوئی نہیں دیتھی ایک ایک کرونہ ہی اپنے او بھی آئی او بھی آئی کھڑی او بھی تے اے بھی بیتھائی کھپسے کھڑیں اچھے ہونے سبحان اللہ کہ بھائی میں دعا کریں تو آجے باس نے بھی کہ او دے میں ساڑھا بھی فائدہ ہے یا اللہ یہ روڈ بیتھائی ستہ پارشوجہ بازے جلدی پول بڑھو ہا چا یہ لڑا تلیری بائی پاس تو روڈ نکلا پائے بڑا زیرو میٹر روڈ یہ کوئی بڑھو ہا چا تو آجے ملتان تو لائے مضفر گاڑے ایک پاسے تو آجے تلیری باس تو لائے دے گوہائی سکولے کیاڑا بدلائیں سکولے انشاءاللہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہسانی اپھروا دے میں تبنجو تبنجو اباں وہ آباز پہلے لائے میں نے پہلے لائے بیٹھا میں بھول گئی اچھا اچھیا 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 بھٹی کی اچھی کہہ دو ذرا سبان اللہ تبنجو سلطان لا رفین اچھیا سبان اللہ سلطان لا رفین اچھیا سبان اللہ اچھیا سبان اللہ فرمایا اللہ اللہ سنیوے بولے انہوں کو شک پھائے جو بلیہ کو نہیں ملنے اچھیا سبان اللہ حالانکہ بلی دا کامے قرآن پڑھنا بلی دا کامے حضورت سیرہ تبنا منا بلی دا کامے حضورت غلامی اختیار کرنا اینہ گڑا دیئے جو مہینے بازور سے کرام لاتے قبالی کرام لاتے چھترہ تے مکرے کوتے آپ کھا منہ اپنے سبان اللہ تبجھو کر سلطان اللہ رفیل برمائے 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 رفیل 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 برمائے برمائے رفیل برمائے